نمسکار میں ہوں سنگیتہ رائے پروانچل ایکسپریس نیوز کی ایسی ویپورٹل میں آپ کا سواگت ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے سمواد آتا رام سکل یادو کی ایویشیش ریپورٹ آزمگر جلے میں راج ویشوی دیالت کا بھومی پوجن اور سلانس کرنے پہنچے گری مندری امیسا آزمگر کے سانسط اور سپا مکھیا اکلے سادو پر جم کر بڑھتے انہوں نے کہا کہ پوریک کی سرکار نے آزمگر کو آتنگباد کا پناہگار بنا دیا تھا لیکن یوگی کی سرکار نے آج یہاں ماں سوشتی کا مندری بنانے کا کام کیا ہے پردیس سے مچھل اور مافیا مکھ بنانے کا کام یوگی نہیں کیا ہے گری مندری امیسا نے جن سبا کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ پہلے آزمگر کو دنیا بھر کے اندر سپا کے ساسم کے اندر آتنگباد کی پناہگار کی روپ میں جانا جاتا ہے لیکن آج اسی بھومی میں سی ایم یوگی نے ماں سوشتی کا دھام بنانے کا کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ سروات ہے پریورتن کی جس آزمگر کو دیش بھروتی گتویدیو کا اڈڈا بنا کر رکھا گیا تھا اس آزمگر سے بھوا سکشت ہو کر دیش میں اپنا نام روحسن کریں گے اور روزگار ملے گا امیسا نے ماں سوشتی چلتے ہوئے سی ایم یوگی سے کہا کہ وہ ایک سجھاؤ دینا چاہتے ہیں کہ اتر پردیش میں ویدیشی آتنکیوں کو بھاگانے کا کام مہارتر سوہل دیو نے کیا تھا اس لئے اس راجی بشویدیالہ کا نام کر مہارتر سوہل دیو کے نام سے کیا جائے انہوں نے کہا کہ ورز 2017 میں گوشنا پتر میں دس نئے بشویدیالہ بنے گا اور آج خوشی ہے کہ آزمگر دس نئے بشویدیالہ کا بنانے کا کام پورا ہو گیا انہوں نے کہا کہ تیس میڈکل کالج بنانے کا وعدہ کیا تھا جو پورا ہو گیا جبکہ دس میڈکل کالج ستر سال میں بنے تھے انہوں نے کہا کہ اس کے عطیق کئی سارے کالج کھولے گئے کئی اچھی سیچا چکینڈر کھولے گئے فیزیکل لیویری کھولی گئی انہوں نے کہا کہ پتھان منتری موڈی نئے سکشہ نیتی لے کر آئے اس کو امری جامان پہنانے کا کام کندری منتری دھرمیند پتھان کا ہے پان سالوں میں اتر پردیش میں بڑا پریورتن ہوا موڈی منتری امیستان نے کہا کہ پان سالوں میں اتر پردیش میں پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی کی نتیوتی میں دھیر سارا پریورتن ہوا یہاں پر پہلے جاتی بات پریوار بات پریشتی کرن چلتا تھا سب کو نیائے نہیں ملتا تھا لیکن پردیش میں موڈی منتری یوگی آدیت ناغ اب اس پر پورن روپ سے ویرام لگا دیا ہے پہلے اتر پردیش ارزویستہ کے معاملے میں چھٹے ستان پر تھا جو آج دوسری پر ہے پردیش کی جی ٹی بھی پہلے دس لاکھ نبی ہزار کروڑ تھا آج اکیس کروڑ 31 ہزار کروڑ کا ہے ویروجگاہی در ستر دسملوں پانس تھا کم کرتے کرتے چار دسملوں جیرے ایک پرتیشت ہوا میڈیکل کالیز دس تھے آج چالیس ہے آج کسانوں کا آناز خریدنے کو کام کیا جا رہا ہے پہلے پردیش میں چار ہوای اڈے تھے آج آٹھ ہے پہلے آدھے آدھورے دو ایکس کروڑ تھے آج پاس نئے بن گئے یہ سب پانس سالوں میں مکرمتری یوگی آدیتنات جی کی سرکار میں ہوا ہے اور سب سے بڑا کام ہوتا پردیش میں ہوا ہے وہ مافیا راستے مقتدلانہ ہے کہنانہ کی لوگ پلان کر رہے تھے بچیاں اوج سکشہ نہیں ہو پا رہی تھی انہوں نے کہا کہ آج پورے گروہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہوتا پردیش میں مافیا کا راج نہیں بلکہ کانون راج ہے بڑی سنکھے میں سرکاری بھیوں کو مافیاں سے مکت کرائے گیا آج لاکھوں گریبوں میں گھر ہی نہیں بنے بلکہ بجلی سو چالے پاس لاکھ سو دنیا کارڈ بھی دیا گیا اب ہر گھر میں سودھ پانی بھی دیا جائے گا اس کے ساتھ ہوتا پردیش نے اتر پردیش میں ایک بڑا ڈیپینس کا ایڈور دینے کا کام کیا ہے بھی منتری نے کہا کہ پی ایم موڈی نے ایک جیم لائیا ہے جس سے برشتہ چار بھی ہی خریداری ہوگی جے کا مطلب جندھن ایکارڈ اے کا مطلب آرہرکارڈ اور ایم کا مطلب ہر آدمی کی موبائل انہوں نے کہا کہ وہ اس جیم کی بات کا گزارت میں بولے تھے تو سمازوادی پارٹی نے بھی کہا کہ وہ ایک جیم لائے ہیں تو ہمیں آنشر ہوا یہ کون سا جیم لائے ہیں تو پتا چلا کہ سپا کا جیم کا مطلب ہے جے سے جننا اے سے آزمگر اے سے مددہ امیسہ نے کہا کہ یہاں پر بیٹھے لوگ یا بتائے کی ان کے بھاچپا کا جیم چاہیے یا سپا کا انہوں نے کہا کہ یہ لوگ یوپی کا کبھی بھلا نہیں چاہتے جاتی پاتھی میں باتنا دنگا کرانا تسٹی کرن کرنا اور بورڈ بینک کی راجنیتی کو آگے بڑھانے کا کام کرتے ہیں چناؤ آنے پر اکلے سے آدھو کو جننا مہان دکھنے لگے انہوں نے کہا کہ جیسے چناؤ آیا ہے سپا کے راسی عدیس اکلے سے آگے کو جننا بہت مہان دکھنے لگے انہوں نے پسید بھیڑ میں بیٹھے الگسامگر سمیدال سے پوچھا کی یہاں بیٹھے کسی بھی بیٹھے کو جننا سے مہان دکھتی نجر آتا ہے انہوں نے کہا کہ اکلے سے آدھو جی ہم یوگی سرکار کو ایک سرٹیپیکٹ دے لگے انہوں نے پروانچل سے مکشل معاقیان دونوں کو مکت کرا دیا ہے میترو میں آج یہاں آیا ہوں یہاں پر ایک نئی انیورسٹی کی ستھاپنا ہو رہی ہے میں یوگی آنیزنات جی کو ایک سجاو دینا چاہتا ہوں کہ ہی اتر پردیش کی بھومی پر پردیشی آکرانتہوں کو خدیڑنے کا کام مہارات سوہل دیو جی نے کیا تھا اگر یہ انیورسٹی کا نام ہم ان کے نام پر رکھتے ہیں تو یہ لوگوں کے لیے بہت بڑا سندیش میترو چالیس میڈیکل کولیج بنانے کا ہم نے وعدہ کیا تھا اس وقت دس میڈیکل کولیج ستر سال میں بنے تھے اب موڈی جی آجابی کا امروت مہو سو منا رہے ہیں آج میں آپ کو بتانے آیا ہوں چالیس میڈیکل کولیج بنانے کا وعدہ بھی ہم پورا کریں میترو یہ پاس سال کے اندر اتھے پردیش کے اندر پردان منتری نریندر موڈی جی کے نیترط میں ہمارے لوگ پریہ مکہ منتری یوگی آدیت جنات جی نے ڈیل سارا پریورتن کیا ہے یہاں پر پہلے جاتیواج پریورواج اور ترشتی کرن کا راج چلتا تھا سب کو نیای نہیں ملتا تھا آج یوگی جی نے یہاں پر جاتیواج پریورواج اور ترشتی کرن پر پورن ویرام کرنے کا کام کر اتھے پردیش کے اندر ایک بہت بڑا پریورتن آیا ہے میری بات آپ جرور دھیان سے سنیے گا بیترو پی 2017 کے پورو اتھے پردیش دیش کی چھٹی ارث ویہاستہ تھی کونسی ارث ویہاستہ تھی جوڑ سے بولو کونسی آج دیش کی دوسری سبسی بڑی ارث ویہاستہ ہمارا اتھے پردیش بنایا پردیش کا جڈی پی 10 لاکھ نبی ہزار کروڑ تھا آج 21 لاکھ 31 ہزار کروڑ کرنے کا تھا بے روزگاری کا در مہارتیہ جنتہ پارٹی کی یوگی سرکار نے کیا ہے اس کے کارن دان اور اناج کے اپادن میں بھی بہت بڑی بہت بڑی بڑوتری ہوئی ہے پہلے اٹھا پردیش میں چار ہواییٹ دے تھے اب آٹھ ہے آدھے ادھورے دو ایکسپریس میں تھے پانچ نئے بن چکے ہیں اور مطروں سب سے بڑا کام اگر بھادپا کے ساسن میں ہوا ہے تو اٹھا پردیش کو مافیہ رات سے مکتی دلانے کا کام یوگی عادت کی ناتی ہے آج ہم گھڑ اس کا ادھار ہے کیرانہ سے لوگ پلائن کر رہے تھے بچیوں کی اچھک سکسا نہیں ہو پاتی تھی آج میں گھرو کے ساتھ پورے دیش بھر کے اندر کہتا ہوں کہ مافیہ اتھر پردیش چھوڑ کر چلے گئے ہیں یہاں مافیہ کا رات نہیں ہے کانون کا ہزاروں ایکڑ سرکاری بھومی مافیہ حجم کر کر بیٹ گئے تھے یوگی جی نے کٹھو عورتہ کے ساتھ اس کو کھالی کرا کر وہ بھومی کو وکاس کے کام میں لگانے کا کام کیا ہے مطرو گریب کلیان کے لیے ڈھیر ساری سویدائے موڈی جی نے جو بھیجی یوگی جی نے اس کو جمین پر اتارا ہے ڈھیر سارے لاکھوں کی سنکھیا میں گھر بنے گھر میں بیدلی پہنچی کا مطلب ہے جے سے جنہ اے سے آجم کھان اور ایم سے مکدار اب بھئی آپ مجھے بتاؤ آپ کو بھاج اپا کا جہم چاہیے یا سماجوادی پارٹی کا چاہیے یہ لوگ اتراب دیس کا بھلا نہیں کرسکے جات پات میں بانٹنا دنگے کرانا ترسٹی گرن کرنا اور وارٹ بینک کی رادنیتی کو آگے بڑھانا جیسے ہی چنہ آیا ہے اکھیلے جی کو جنہ بہت مہان دکھنے لگے میں اتنی بڑی بھیڑ میں بہت سارے مائنورٹی کے بھائی بین بیٹھے ہیں کوئی آدمی ایسا ہے جس کو جنہ میں مہان بیقتی کی نظر آتی ہے کوئی ہے اب اکھیلے جی کو جتا ہے کیونکہ چنہوی موسم آیا ہے مگر میں اکھیلے جی آپ کو ایک بات کہتا ہوں میں یوگی سرکار کو ایک سٹیپکیٹ دے کر جانا چاہتا ہوں انہوں نے پوروانچل کو مچھر اور مافیا دونوں سے مکت کر دیا یہاں آپ سفائی بھی نہیں کر سکتے تھے سفائی نہیں کرتے تھے مچھروں کا ساسن تھا گورک پورے پورا پوروانچل دیماغ کی بخار سے دیماغ کے بخار سے بچے مارے جاتے موڈی جی کے سوچتہ کے ابھیان کو یوگی آدھتینات نے جمین پر اتارا اور سوچتہ بھیان کے کارن مچھر موقت پوروانچل بنانے کا کام اور مافیا مافیا جس پرکار کا ساسن چلا اتارا پردیش کے باہر اپنے گھر ڈھونڈنے لگے ہیں وہ بھی اتارا پردیش سے پلائن کر گئے ہیں میترو میں جب یہاں پر آیا ہوں تب آپ نے دو بار بیٹھو بیٹھو دو بار موڈی جی کو پوروان بہومت دیا دیا نا بھئی جنا جھوڑ سے بولو دیا ہے نہیں دیا اتارا پردیش نے موڈی جی کو دو بار پوروان بہومت والا پردان منتری بنایا اور موڈی جی بھی دیکھئے صاحب اتارا پردیش سے ہی گئے ہیں کاسی سے چون کر جاتے ہیں اور انہوں نے دیش بھر کے ساٹھ کروڑ گریبوں کے کلیان کا کارکرم ہاتھ میں لیا ساٹھ کروڑ اس کے گھر میں بجلی گھر سوچالے سواستہ کے کارکرم پینے کا پانی گیس کا سلنڈر دیا اور مطروں یہ سماجوادی پارٹی اور بسپا کانگریس کہتے تھے منتر وہیں بنائیں گے مگر تیچھی نہیں بتائیں گے کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے آج میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں نارینڈر مہودی جی کو آپ نے دوبارہ دکار دیا اور عہدیا کی اسی بھومی پر اسی بھومی پر بھویا رامل اللہ کے مندیر کا سلانیاز کرنے کا کام سنا اور دیکھتے 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 وہاں پر وہاں پر ایک بھویا رام مندیر بنے گا جس کی دھوجہ ہاں پتنا ہوئی تب سے ہر گھوشنا پتر میں بھومت دیا پانچ اگست دوزار انیس کو موڈی جی نے دھارا تین سو ستر کو سماغ اور ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے کسمیر کو بھارت ماتا کا ابھی انگ بنانے کا کام نارینڈر مہودی جی نے دیا مطر مہودی جی آجادی کے امروط مہود سو میں بھارت کو ویشو کی ایک بڑی طاقت بنانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک سو تریس کروڑ کی آبادی والے دیش کو دنیا میں اس کا اچیت مان ملے اچیت سن مان ملے جو ہم سب کی بھی اچھا ہے اور آپ کا اثیرواد موڈی جی کو حوصلہ دلاتا ہے آپ کا اثیرواد موڈی جی کو آگے بڑھنے کا ارادہ پکا کرتا ہے اب یوپی میں چونہ آوانے والا ہے مطر مجھے بتائیے آجم گڑھ والوں سے میرا تینوں چناؤں میں ایک پریاد رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو ویدان سبا کی سیٹے یہاں سے نہیں ملتی اس مار آجم گڑھ والوں کو میں کہنے آیا ہوں بھئیہ بہت ہو گیا بھاجپا کے علاوے کسی کا کھاتا نہ کھولے میں آیا ہوں تب آپ سبھی کو پھر سے ایک بار بہت 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 بدائی دیتا ہوں کہ آج یہاں پر سرسوٹی کا ایک مندیر بننے جا رہا ہے جو آجم گڑھ کی چھبی کو آجم گڑھ کی پہچان کو نہ کھول بھارت پورے ویسو کے اندر بدلنے کا کام کرے گے اس کے لیے میں آجم گڑھ کو بہت بہت بدائی دیتا ہوں آجم گڑھ کو ایسپریس وے کے لیے بھی بدائی دیتا ہوں آجم گڑھ کو بننے والے ہوای اڈے کے لیے بھی بدائی دیتا ہوں اور آجم گڑھ کو مچھر اور ماپیا سے مکتھ ہونے کے لیے بھی بدائی دیتا مطروں آپ سبھی لوگ یہی سے ایک سنکلپ کر کر جائیے کہ اس پار اتر پردیس میں تین سو پارواری بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار بنائیں تو میرے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھائیے اٹھائیے دونوں ہاتھ ویجائے کے سنکلپ کی مٹھی بینچے اور تچند آوات سے بولیے بھارت مطا کی موسیقی موسیقی اگر آپ کو ہماری خبر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر جنور کریے